شکیل الرحمن نیو یوک امریکہ سے وہ کہتے ہیں کیا یہ ہماری خامخیلی نہیں کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا حیرس پاکستان اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ثابت ہوں گے شکیل صاحب آپ سو پیسے درست ہیں کیوں ہوں کیا رشتہ داری ہے آپ کی ان کے ساتھ آپ کا کیا ملتا ہے ان کے ساتھ آپ کا مذہب نہیں ملتا آپ کا ملک نہیں ملتا آپ کی سوچ نہیں ملتی آپ کی اخلاقیات نہیں ملتی آپ کی ذہانت ان کی ذہانت کو میچ نہیں کرتی آپ کی کریٹیوٹی ان کی کریٹیوٹی کو میچ نہیں کرتی آپ کا ویژن ان کے ویژن کو میچ نہیں کرتا وہ دینے والے ہیں آپ لینے والے ہو پاکستان بننے کے بعد سنجیدہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ بھاگ بھاگ کے امریکنز کی وہ عد میں گھستے رہے بے شرموں بھٹھیٹوں کی طرح اور آپ کو پتہ ہے کیا سودہ بیشتے تھے اس وقت کہ حضور ہم آپ کے چاکر ہیں ہم سوبیت یونین کے کیمنزم کا رستہ روکیں گے ہمارے مذہب کے انہوں نے یہ بھی بیچنے سے وازنی آئے کہ ہمارے مذہب میں تو کیمنزم کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے حضور ہمیں موقع اور پھر بچپن میں بڑی جونئر کلاسز میں مجھے یاد ہے کہ پاک امریکہ دوستی زندہ باد اور ویٹ گندوں مایاں کرتی تھی خیرات کے طور پہ ہمارے تو بزرگوں کی رگوں میں ان کا رسک ہے بھائی میں تو احسان فراموش نہیں ہوں اس پہ ایسے ہوتا تھا ایک شیک ہینڈ کی ایک تصویر ہوتی تھی ایک کف پہ امریکہ کا فلیگ ہوتا تھا دوسرے پہ پاکستان کا فلیگ ہوتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ پاکستان اور امت مسلمہ کے حق میں بہتر ثابت ہوں کہ کیوں کیا آپ خود اپنے حق میں بہتر ثابت ہو رہے ہو اور جس امت مسلمہ کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کتابوں اور گفتوںوں کے علاوہ یہ ہوتی کہاں ہے آپ کو پتہ ہے ایرانینز اور ایرانینز نے اسلام تو قبول کیا ارپوں کو کبھی قبول نہیں کیا اینڈ بائی سپر سا ترکوں کا اور ان کا کردوں کا اور آگے ان کا وہ یہ کبھی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں یہ کبھی آپ جیسے امت مسلمہ کہہ رہے ہیں کبھی اکٹھے ہیں میری تو گنتی بڑی کمزور ہے میں تو ان کے فرقے گنے نہیں سکتا ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں میں آپ کو پاکستان کی قیفیت یہ مسجد کس کی ہے یہ مسجد کس کی ہے یہ مسجد کس کی ہے وہ مسجد کس کی ہے ازانوں کا وقت ہمارا نہیں ملتا اچھا یا تو میری اور آپ کی ازان میں کوئی آدھے پونے گھنٹے کا فرق نہیں فرق ہے سیکنڈز کا یا ایک دو منٹ کا اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں ازانیں کیوں کبھی اس پہ کور کر کے دیکھیں سو اگر ہم لوگ خود ہی اپنے حق میں بہتر نہیں ہیں بلکہ بتر ہیں ایک تو نا نیوٹرل کہ آپ میرے بھائی ہو آپ میرے دوستو آپ میرے حق میں چلو بہتر نہیں ہو برے بھی نہیں ہم تو ڈیگلس ٹرون ہیں سو ساری تاریخ سامنے ہے میں نے دو نہیں لکھی کب سے شروع ہوا یہ معاملہ کربلا در کربلا اور یاد رکھیں جن بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا یہ مسلمان حکمران یہ فاتحین تھے سمپل پلین میں بھی بڑا میرے گھر میں تو بے شمار چیزیں یہ جو ترکوں کا ظاہر ہے گھتا ہے بندے کے اندر تھوڑا بہت جذباتیت ہوتی ہے ان کے سلاتین آٹومن امپائز کے بے شمار میرے ادھر پڑے ہیں یہ کون لوگ تھے کہاں گنجائش ہے سینکڑوں عورتوں پہ مشتمل حرم کی باپوں کو قید کرنے کی بیٹوں کو قتل کرنے کی بھائیوں کو قتل کرنے کی یہ گنجائشے کہاں ہیں تو یہ فاتحین تھے جو مسلمان کہلاتے تھے سچی بات تو یہ ہے جیسے مجھ جیسا بندہ ہے میں مسلمان کہلاتا ہوں لیکن میں پریکٹس کیا کرتا ہوں زندگی میں یہ یہ ایک اور کہانی ہے یہاں تو یہ بھی رہا کہ مسلمان حکمرانوں نے اس لیے لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے پہ پابندی لگائی یعنی مسلمان ہونے پہ پابندی لگائی کہ اگر یہ سارے مسلمان ہوتے چلے گئے تو پھر جزیہ کہاں سے آئے گا سو بات آپ کی تکلیفتیں ہیں لیکن آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں جس سمت میں نے انشارہ کیا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا غور کریں شاید آپ کو مجھ سے بھی بہتر صورتحال کی سمجھا جائے تینکیو بری مارک اسلام علیکم بیوڈز آج کے کولم کا انبان ہے الیکٹرونک ووٹنگ سے لے کر الیکٹرک شاکس تک بار بار ایک ہی عمل دہرانے کے بعد ہر بار مختلف نتیجے کی امید رکھنا پاگلپن کے سوا کچھ نہیں ہے مجھے پاکستان کا ایک بھی ایسا الیکشن یاد نہیں جس کے بعد دھاندلی کا ماتم نہ ہوا ہو اور ظاہر ہے یہ ماتم ہارنے والوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے دوسری طرف یہی حال عدالتی فیصلوں کا بھی ہے فیصلہ حق میں آ گیا تو بھنگڑے ڈالنے اور ڈھول بجانے لگتے ہیں خلاف آ جائے تو الزام لگانے لگتے ہیں کہ ہماری سیاست صرف بددیانت ناہل اور کم ظرف ہی نہیں بے حص اور بے شرم بھی ہے یہ کمیونٹی کیا کچھ نہیں بھکت چکی کتنی زلیل نہیں ہو چکی لیکن مجال ہے جو انہیں نے کبھی کوئی سبق سکھا ہو گریس نام کی کوئی شاہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری امریکہ میں تو کوئی ٹرمپ صدیوں نہ صحیح کئی کئی عشروں بعد آتا ہے جبکہ یہاں تو ٹاپ ٹو ٹو یعنی اوپر سے نیچے تک ٹرمپ بھی ٹرمپ آئے جاتے ہیں ہماری بنیادی بدقسمتی یہی ہے کہ دو ہم ترین شعبوں میں آتے ہی نکمے اور ناہل ترین لوگ ہیں اول سیاست اور دوم آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میں کس فتنے کی بات کر رہا ہوں کہ مستثنیات بہرحال اپنی جگہ قائم رہتی ہیں وزیراعظم عمران خان پیدل جا کر بہت دور سے کوڑی لائے ہیں کوڑی لائے ہیں کہ اگلے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ ہوگی تاکہ جو ہارے وہ بھی مانیں تو واقعی شوق دا کوئی مل نہیں آزما کے دیکھ لیں کیونکہ نتیجہ ڈھاک کے تین پات ہی رہے گا ابو جہل بھی ابو جہل اس وقت کہلائیا جب اس نے ڈھٹائی سے بے غیرتی سے یہ کہا کہ دعوت اسلام ہے تو برحق لیکن میں مانوں گا نہیں بھارت کوئی دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے لیکن ڈھٹائی کے وکٹری سٹینڈ پر درمیان میں کھڑی ہوتی ہے کہ مرگے کی ایک ٹانگ والا محاورہ بھی یوں ہی ایجاد نہیں ہوا اور آٹا گونتی ہلتی کیوں ہے کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے اور تو اور جمہوری سوپرپار کے سابق صدر کو ہی دیکھ لیں جو تاریخی ڈھٹائی کے ساتھ میں نہ مانوں کا ورد جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ یہ تو پاکستانی سیاست اور پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ الیکٹرونک ووٹنگ نہیں بجلی کے جھٹکوں یعنی الیکٹرک شاکس کا کیس ہے کہ چند امراض کا علاج صرف بجلی کے جھٹکوں سے ہی ممکن ہے میں جانتا ہوں کہ بہت سے محذب لوگوں کو میری یہ رائے حضم نہیں ہوگی اور بہت ہی ناغوار گزرے گی لیکن تھوڑا صبر کر لیں آئندہ انتخابات کے نتائج پر نتارہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے ڈھیٹ بے حیاء اور بے شرم ہے جو الیکٹرک ووٹنگ کے بعد بھی اس طرح کی رلیز حرکتیں جاری رکھیں گے ہم پاکستانی بھی عجیب لوگ ہیں جو مدتوں سے دیمک زدہ لکڑی سے فرنیچر بنانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو زنگ زدہ کچھے لوہے سے ڈھالیں اور تلواریں بنا رہے ہیں ہم وہ بدنصیب ہیں جو پانی پر مصوری کر رہے ہیں اور ہم وہ گئے گزرے لوگ ہیں جو کیچڑ سے ناقابل تسخیر تلے تعمیر کر رہے ہیں یہ یقیناً میری ہی بدنصیبی اور بے حقوقی ہوگی کہ میں نے اس اسلام جمہوریہ پاکستان میں حکمرانوں کو فائر فائٹنگ کے علاوہ کبھی کچھ اور کرتے دیکھا ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے سارا فوکس فوری قسم کے مسئلہ مسائل کی طرف ہوتا ہے جس کا زیادہ تر تعلق بھوک ننگ روکڑے کرزے کے ساتھ ہوتا ہے سو شاخیں چھانگنے پر ہی لگے رہتے ہیں مسائل کی جڑوں پر نہ کبھی کسی نے توجہ دی نہ آج دے رہے ہیں اور نہ اندہ دیں گے سو جب تک سارا فوکس ساری توجہ شاخوں پر رہے گی بدی کا یہ درخت پھلتا پھولتا رہے گا یہ درخت عوام کا خون پیتا رہے گا اس پر انسانی کھوپڑیوں کے ڈراؤنے بدگودار پھل لگتے رہیں گے شاخوں کو جتنا کٹو گے وہ اتنی ہی گھنی ہوتی جائیں گی گروتھ ریٹ اگر کبھی ہوا بھی تو بڑھتی ہوئی بھوکی آبادی کا گروتھ ریٹ اسے زندہ نگلتا رہے گا پرائمری ایڈوکیشن کے گھٹیا پن کی ویسے خام مال بچ سے بتر بلکہ بترین ہوتا چلا جائے گا اور تمام تر نام نحاد اصلاحات دھری کی دھری رہ جائیں گی کارہین جنہیں کتے کے بھوکنے اور راگ بھیروی کا فرق معلوم نہیں وہ اگلی نسلوں کا مستقبل ترتیب دے رہے ہیں سیلاب کو وائپر سے ہینڈل کرنے والے ملاح بنے ہوئے ہیں آتش وشاں کی آگ کو آنسوں سے بھجانے کی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے زلزلوں کو بددعاوں سے باندھ کر روکنے کی پاکیزہ کوششیں چاری ہیں تو مجھے ساغر صدیقی کا وہ شیر یاد آتا ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں انہی کالموں میں پہلے بھی کئی بار اشاروں کے نائوں میں ارز کر چکا ہوں کہ سرکاری سکولوں کا سوا ستیا ناس تو کب کا ہو چکا اب مہنگے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بھی عجیب و غریب قسم کے نشوں کی آگ پھڑک رہی ہے اور نشے بھی ایسے ہیں جیسے ہم جیسے لوگوں نے جن کے کبھی نام بھی نہ سنے ہوں سو روک سکو تو ابھی روک لو ورنہ رہا سہا بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا عثمان بزدار کا تازہ ترین بیان ہے کہ وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا باقی سب تو بعد میں دکھا جائے گا تلحال تو وزیر اعلیٰ نیجی سکولوں کے باہر منشیات فروشوں کو وزیر اعلیٰ بن کے دکھائے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ان کی لپیٹ میں آ رہی ہیں رہے نام اللہ کا تینکیو ویری مچ اسلام علیکم بیورز یہ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بشال تھاکر صاحب نے بھیجا ہے جو اس وقت مقیم ہے ویلنگٹن نیوزلینڈ وہ کہتے ہیں کہ میرا آبائی شہر چندیگڑ بھارت ہے مگر روزگار کے سلسلے میں ویلنگٹن نیوزلینڈ میں مقیم ہوں آپ کو عرصہ بارہ سال سے پڑھ سن اور دیکھ رہا ہوں میری خواہش ہے کہ کبھی خصوصی طور پہ پاکستان آ کر آپ سے ملوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے یہ بھی بتائیے کہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں شاہر تھاکر صاحب بہت محبت بہت مہربانی جب کبھی آپ کے لئے ممکن ہو وقت ہو آپ پاکستان تشریف لائیں اور آپ میرے مہمان ہوں گے مجھے شرف مزبانی آپ بخشیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آپ اسے ریگریٹ نہیں کریں گے پہلی بات دوسری بات ہم لوگوں کی بدنصیبی پہلے ہم ہم لوگوں کی بات کرنے ہیں آپ کی میری آپ نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا تو پہلے ہم وشال اور وشال تھاکر اور حسن نصار کے درمیان کی دیبار گرا کے اس خطے کے دو افراد کے طور پر آپ نے لکھا ہے کہ میں روزگار کے سلسلے میں نیوزلینڈ میں مقیم میں بھی ایک زمانے میں روزگار کے ہی سلسلے میں بیرون ملک تھا اور مجھے اپنے ان دنوں سے سخت نفرت ہے کسی بھی ملک کے لیے یہ بات بہت افسوسناک ہونی چاہیے کہ اس کے شہریوں کو رزق کی تلاش میں دوسری زمینوں پہ جانا پڑے بہت دکھ بری بات یہ ہمارے حکمران بھی شاید بددعائے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات اندوستان اور پاکستان میں بنیادی طور پہ مقابلہ غربت کا ہے جہالت کا ہے محرومیوں کا ہے لیکن بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ سوال آپ کا بسکلی تو صرف یہی بنتا ہے کہ اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو کم سنا ہے بہت ہی کم سنا ہے ہمارے دورے پڑھتے رہتے ہیں ادھر کبھی وہ فلانا بین ہو گیا تو فلانا بین ہو گیا بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں چینل دیجئے انڈین چینل پہلے کبھی بہت آتا تھے آپ مجھے نہیں پتا کدھر ہیں کیا ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک اپنے اپنے سبجیک پہ انہیں کافی کمانڈ ہے لیکن ہمارے جو اس طرح کے جو سکولرز ہوتے ہیں وہ نوملی سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے تو زاکر نائک صاحب کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جس طرح آج سے پچاس ساٹھ ستر سال پہلے کی گاڑی آج سوائے ایک انٹیک کے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح ہمارے دین میں ایک بات بنیادی بات ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ اپنے اہد کے ساتھ جس دور میں وہ زندہ ہو اس کے ساتھ ہم مہنگ ہوتا ہے ہمارے ہیں کونسپٹ ہیں اجتہاد کا ٹھیک ہے ہمارے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے یہاں کہتے ہیں شریعہ 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 فلوئنگ ووٹر ہے بہتا ہوا مسلسل بہتا ہوا پانی جس کے آپ کو سورس کا بھی پتا ہوں کہ یہ کس چشمے سے آ رہا ہے اوہ چشمے کا مالک کون ہے بغیرہ بغیرہ اسے کہتے ہیں شریعہ بہتا ہوا مسلسل بہتا ہوا پانی یہی شریعہ اگر رک جائے یہی پانی اگر رک جائے تو وہ کریہا میں بدل جاتا ہے اس طرف میں نے اپنے جو مذہبی سکولرز ہیں میں نے ان میں سے شاید ہی کبھی کسی کو صحیح معنوں میں فوکس کرتے دیکھاؤ سو دس اس مائے اپینین میں ان کے بارے میں زیادہ زیادہ ان کا مجھے کہیں سے اگر مل سکتا بلکہ آپ نے مدوجو کیا ہے میں کوشش کروں گا ان کے بارے میں مجھے میکسم علومات مل سکیں میں بہت سارے مذہبی سکولرز کو پڑھتا ہوں اس بات کا مجھے کلک بھی ہے دکھ بھی ہے رنج بھی ہے اس بات کا کہ ہمارے ہیں زیادہ فوکس ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ پہ اور ان باتوں پہ جو ہزاروں بار ہم بچپن سے سننا شروع کرتے ہیں انہی کو تروڑ مروڑ کے آگے پیچھے کر کے وہ کیا جاتا ہے اس وقت ضرورت کسی اور چیز کی ہے ہمارے ایک اور سکولر میرے نام سے بھی حالانکہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے پین نے جو مجھے چپک گیا ہے تو مجھے بعض اوقات اہل تشریف مجھے کوئی اتراز نہیں ہے سمجھیں یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن میں وضاحت اس لیے ضروری کہ میں کوٹ کر رہا ہوں کوٹ کرنے جا رہا ہوں علی شریطی کو ہمارے ایک ایرانین عالم ان کا ایک جملہ سن لیں آپ دین اسلام کے بارے میں آپ نے کہا اسلامی سکولر تو اسلام کے حوالے سے علی شریطی صاحب نے کمال کا ایک جملہ رکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہو تو اس کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا تھا میں نے ان کی کسی کتاب میں پڑھا چینجنگ روز فور دے چینجنگ نیٹس اور ان چینجنگ روز فور دے ان چینجنگ نیٹس پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں در تنہائی میں سمجھے اس کا برد کرنے والا آدمی اور برسہ برسہ مجھے ہانٹ کرتا ہے جملہ چینجنگ روز فور دے چینجنگ نیٹس ان چینجنگ روز فور دے ان چینجنگ نیٹس آج جنگ آپ تلوار سے نہیں کرو گے گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں ایف سکسٹین پہ بیٹھ کے کرو گے بے پنا تبدیلیوں کی ضرورت ہے اشتہاد کی ضرورت ہے جس کا دروادہ صدیوں سے بند ہے اور میں نے تو ایک بار یہ بھی لکھا تھا کہ چوگٹھوں سمیت یہ دروادہ اکھار دینا چاہیے جو مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے مرحل اس سے زیادہ کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی آپ سے پھر بات کریں گے تینکیو وشارل ٹھاکر صاحب تینکیو وشارل